بسم اللہ الرحمن الرحیم ایران میں دو دھماکے ہوئے ہیں ایران کا سٹی ہے کہ ایران ایک تو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے یہ کہ ایران ہے یہ پوچھ سکتا ہے یہ کون سے کنٹری کا سٹی ہے تو یہ ایران کا سٹی ہے جس میں دو دھماکے ہوئے جس میں ایٹی فور چوالیس چو لوگ تھے انہیں شرید کر دیا گیا انہیں مار دیا گیا تو یہ کونسی جگہ پہ ہوا دھماکہ یہ قسم سلیمانی صاحب کی پچھر میں نے آپ کو دکھانے کی کوشش کی ہے تو یہ قسم سلیمانی صاحب ہیں یہ اگر آپ انہیں دیکھیں گے یہ کمانڈر تھے کس کے القدس فورس القدس فورس کے یہ کمانڈر تھے القدس فورس جو ہے یہ کس کا حصہ ہے اسلامی ریولیشنری گارڈ جو ہے ایران کی فورس اس کا یہ حصہ ہے تو یہ اس کے کمانڈر تھے انہیں تین جنوری دوہزار بیس کو شہید کر دیا گیا تھا جب یہ عراق پہنچے وہاں پہ جو انہیں اس کے اوپر بلاسٹ ہوا اور فائرنگ ہوئی ہے اس کے اندر قسم سلیمانی صاحب کو شہید کر دیا گیا تو ان کی برسی چل رہی تھی تین جنوری کی بات ہے ابھی دو تین دن پہلے تو اس کی برسی پہ لوگ جمع تھے تو مہیں پہ دھماکہ ہوا اور اس کے بعد انہیں شہید کر دیا گیا تو یہ اسلام ایک گروپ ہے اس نے اس کی ذمہ داری قبول کیا یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ یہ کون ہے تو اسلام ایک کونسل گروپ ہے ایک تو اس نے جو ہے نا اس کی ذمہ داری قبول کی ہے اور کہا یہ جا رہا کہ اس کے بچے اسرائیل یہ امریکہ ہو سکتا ہے تو یہ ریسنٹلی ایونٹ ہوا ہے ایران قاسم سلیمانی صاحب جو تھے نا یہ بڑی زبردست قسم کی پرسنیلیٹی تھے جب بھی آپ کو پتا ہے اس ریجن کے اندر ایران کی اور سعودی عرب کی بات چیت شروع ہوتی یا یہ ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہوتے یا جب ان کے معاملات کو سیٹل ڈاؤن کر رہے ہوتے تو اس میں سب سے بڑا رول ان کا ہوا کرتا تھا یہ انہوں نے بڑی کوشش کی سعودی عرب اور ایران کو اکٹھے ایک پلیٹ فارم پر بٹھانے کے لیے آپ کو ہوتا ہے امریکہ اور باقی جو طاقتیں وہ چاہتی نہیں ہے اگر وہ اس طرح سے اکٹھے ہو جائیں تو اس پورے ریجن کے اندر کیا ہوگا امن آ جائے گا پیس آ جائے گا جو کہ بہت ساری طاقتوں کو قابل قبول نہیں ہے آگے چلتے ہیں جو اس کے بعد ہم جو ہے نا دیکھتے ہیں ایران خبروں میں تو ایران کے بارے میں کون کون سے سوال بن سکتے ہیں ایران کی جوگرافیک ہم ڈسکنس کریں گے اگر آپ کو یہ میپ نظر آ رہا ہے تو اس میں آپ دیکھیں یہ جو میپ ہے اس میں یہ سارا کس کا میپ ہے ایران کا میپ ہے پہلے ہم دیکھیں کون کون سے ملکوں کے ساتھ اس کا برڈر لگتا ہے ایک تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ پرشن گلف ہے اس کے ساؤتھ میں ایران کو پرشن گلف لگتی ہے اور اس کے نارتھ میں یہ آپ نے یاد رکھنا ہے دوسرا اس کا جو بارڈر ہے اوپر دیکھیں یہ پاکستان ہے پاکستانinde سائڈ بے تو پاکستان لگتا ہے یہاں پہ پاکستان کے ساتھ سے افغانستان کا بنے میں بھی لگتا ہے اوپر دیکھیں تا ترکمانستان کا بنے میں صاحب سینٹرل ایشیا میں جناب نے پڑا تھا اب یہاں پر دیکھیں نارث میں ازربائیجان کا بنے کیسے ارمینیا کا بنے بھی ٹچ کرتا ہے اب ادار ترکی کا بن گناہی ترMusic سائیڈ سے عراق کا بڑھر لگتا ہے بس کوئیت کا نہیں لگتا ہے اسے بڑھر تو یہ آپ یہ دیکھیں کہ چار ادھر ہیں اور تی ادھر سات ملکوں کے ساتھ اپنا بڑھر شیئر کرتا ہے سات ملکوں کے ساتھ اور نارت میں ہمارے پاس کے سپینسی اور ساؤت میں ہمارے پاس پرشین گلف ہے اب اس کا جو یہ دشت لوت ہے ڈیزلٹ ہیں یہاں پہ ہمارے پاس دشت لوت جسے کہتے ہیں لوتو ڈیزلٹ یہ ایران کا سب سے ڈیزلٹ ہے اور اس کی ماؤنٹین رینج دیکھیں آپ زگروس ماؤنٹین رینج ہے یہ سب سے بڑی ماؤنٹین رینج ہے ایران کے یہ عراق تک چلی جاتی آگے تھا ایران سے شروع ہوگی عراق تک چلی جائے گی زگروس ماؤنٹین رینج ان کی سب سے بڑی ماؤنٹین رینج ہے سینا منٹینٹ ہوسصہ سنکارب ابراہیم رئیسی صاحب جو ان کے پریزیڈنٹ ہے پریزیڈنچل سسٹم ہے یہاں پہ توٹر جو اختیارات ہیں وہ کس کے پاس ہے پریزیڈنٹ کے پاس ہیں پھر ان کا ایک سپریم لیڈر ہوتا ہے سپریم کمانڈر جی سے کہہ لیں آپ سپریم لیڈر کہہ لیں تو وہ اس وقت کون ہیں علی خامنائی صاحب ہیں جی علی خامنائی صاحب آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہیڈ آف دا سٹیٹ ہیں جس طرح ہمارے ملک میں پریم نسٹر کے پاس سارے اختیارات ہوتے ہیں اگزیڈیو کے لیکن جو پریزیڈنٹ ہے وہ پریزیڈنٹ نام بس ایڈ آف دا سٹیٹ ہوتا ہے یہاں بھی آپ کہہ سکتے ہیں کسی حد تک سپریم لیڈر جو ہے یہ کیا ہے ایڈ آف دا سٹیٹ ہے ان کا باقی جو اگزیڈیو کے اختیارات ہیں وہ کس کے پاس ہوتے ہیں پریزیڈنٹ کے پاس ہوتے ہیں اب ان کی پورٹس کے حوالے سے کچھ سوال بنیں گے ان کی جو فشور پورٹس ہیں جن کے بارے میں سوال پوچھا جاتا ہے تو چاہ بہار پورٹ یہ دیکھیں پاکستان کے ساتھ یہ نظر آ رہی آپ کو پاکستان کے ساتھ یہ نظر آ رہی ہے آپ کو چاہ بہار پورٹ ہے جس کے اوپر انڈیا اپنی انویسٹمنٹ کر رہا ہے جس طرح پاکستان میں یہ گوادر ہے یہ گوادر ہے یہاں پر چائنا کر رہا ہے تو اسی طرح سے جو یہ چاہ بہار تھا اس کے جو کنٹریکٹ تھا وہ انڈیا کے ساتھ تھا یہ راستہ ایسے پر لے کے جانا تھا انہوں نے اس کے بعد ہمارے پاس بندر آباس ہے بندر آباس بھی یہی پہ ہے ہمارے پاس بندر آباس پورٹ بھی ہمارے پاس یہی پہ ہے السید پورٹ کا بھی پوچھتا ہے تو تین مشہور پورٹ ان کی وہ پوچھتا ہے پیپر میں ون پیپر میں آپ نے یہ یاد رکھنی ہے اب اس میں آپ یہ دیکھیں کہ گولڈ میڈلائن میں نے لکھا یہاں پہ یہ بارڈر ہے پاکستان اور ایران کے درمیان میں میں کیونکہ پاکستان میں ہم رہتی ہو آئے تو یہاں سے سوال بن ہیں گے آپ کے پاکستان کے حوالے سے دیکھیں یہ بھائم سارے اور ایران کی درمیان پاکستان میں 59 میں کون تھے یوب خان صاحب تھے اور یوب خان صاحب کے دور میں بارڈر سیٹرمنٹ ہوئی ہماری ایران کے ساتھ 1959 میں اور اس کے بعد بارڈر لینٹھ پوچھ سکتا ہے وہ آپ سے 909 کلومیٹر لینٹھ ہے بارڈر کی پاکستان اور ایران کے درمیان میں اس کا نام ہے گولڈ میڈ لائن تو سوال یہ بنا ہے کہ گولڈ میڈ لائن is بارڈر بٹوین تو پاکستان اور انڈیا کے درمیان میں جو بارڈر ہے یہ والا 909 کلومیٹر کا اسے کیا کہتی ہے گولڈ میڈ لائن کہتی ہیں یہاں پہ جو علاقے لگتے ہیں ایران کے وہ سیستان کا لگتا ہے سیستان سیستان کا علاقہ اور زہدان کا علاقہ ہمارا یہاں سے آپ کو پتہ ہے کہ یہاں سے نیچے کی طرف جو لگتا ہے آپ نے سنا ہوگا تفتان کا تفتان کا علاقہ تفتان زہدان کا بارڈر لگتا ہے یہاں پہ ہم نے کوئی بارڈر کھولا ہے پشین اور مند کا یہ دو بارڈر پوچھتا ہے پیپل میں جو ہم نے کھولے ہوئے ہیں ایران کے ساتھ تجارت کرنے کے لیے آنے جانے کے لیے تو یہ ہو گیا بارڈر کے حالے سے بٹا اب ان کی جو سواک یہ یہ وہ تھی سیکرٹ پولیس تھی ان کی یہ ہم آگے چل کے دیکھیں گے رضا شاہ پیلوی کے دور میں پوچھتے اکثر کے سوا کے ازداؤ تو یہ ایران کی تھی بٹا یہ رضا شاہ پیلوی اپنے مخالفوں کو دبانے کے لیے اسے استعمال کیا کرتا تھا اور مہان ائر لائن میں یاد رکھئے گا یہ کون سے ملک کیا ہمارے پاس مہان ائر لائن یہ بھی ایران کی ہے یہ بھی ایران کی ہے یہاں میں ایک اور چیز ڈسکس کر لیتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے پاس بیٹا بنے گا کیا ہی دیکھیں یہ والی یہاں ہمارے پاس ایک سٹریٹ بنے گی آپ اس طرح کیا نہیں اس کا نام ہمارے پاس ہرمز سٹریٹ ہرمز ہرمز سٹریٹ یہ سوال ایپارٹینٹ ہے کیونکہ دنیا کے جو تیل ہے اس کا چالیس فیصد یا ان سے گزرتا ہے دیکھیں کوئیت کا تیل بھی یہی سے گزرے گا سعودح عرب کا تیل یہی سے گزرے گا کتر کا تیل تیل بھی یہی سے گزرے گا ایران کا خود کا تیل یہی سے گزرتا ہے قویت کا اور عراق کا جو سارے ملکات کو تیل کی جائل ترکہ بات سم تو دنیا کا جو چالیس فیصد تیلہ وہ سٹریٹ آف ہرمز سے گزارتا ہے امپارٹنٹ ہوئی کے نہیں ہوئی اگر خدا نخواستہ یہ بند ہو گئی دنیا کے پوری کی پوری اکانومی جو ہے وہ ڈیسٹر ہو جائے گی تو یہ سٹریٹ آف ہرمز کس کس کے درمیان میں ہے ادھر ایران ہے نیچے کون سا ملک ہے یہ ہمارے پاس کون سا ہے اور ایران کے درمیان میں ہمارے پاس کیا سٹریٹ آف ہرمز ہے کسے کسے ملا رہی ہے پرشین گلف کو ملا رہی ہے گلف آف اومان کیونکہ یہاں نیچے یو ایسے اسٹرن سائیڈ پہ اومان شروع ہو جاتا ہے گلف آف اومان کو ملا رہی ہے پرشین گلف کے ساتھ یا پرشین گلف کو وہ کہہ سکتا ہے یہاں پہ انڈیا نوشن کے ساتھ ملا رہا ہے یا پرشین گلف کو ملا رہا ہے کس کے ساتھ ارابین سی کے ساتھ تو یہ امپارٹنٹ جو ہے نا یہ کیا ہے ہمارے پاس سٹریٹ ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاؤنا چاہیے لازمی اگر چلتے ہیں ہم جی نیکس ہم ذرا کچھ دیکھیں گے ان کی پرسنالٹیز اور کچھ اور پویسچن بھی ہم ذرا تھوڑا ہسٹری دیکھ لیتے ہیں میران کی فلسی ہم بریف لیسی کی ہسٹری دیکھ لیتے ہیں اسٹوریکل یہ آپ کو بتایا کہ کنٹری ہے اس میں آپ پہلے سٹیز دیکھ رہے تھے کہ تبریز ہیں ہمارے پاس آپ کو بتایا کہ شاہ شمس تبریزی جو ہیں ملتان والے وہ یہاں سے تشریف لائے تھے پاکستان میں ملتان میں جو حضرت شاہ شمس تبریزی رامت اللہ لائے ہیں یہ تبریز کا پوچھا جائے گا آپ سے کدر کا شہر ہے جی ایران کا شہر ہے اس کے بعد آنے دیکھیں کہ تہران ان کا کیپٹل ہے تہران ان کا کیپٹل ہے دوسرا یہ دیکھیں کم ہے کہ شہر کم ہے کم سٹی ہے کم کے حوالے صاحب یاد رکھیں کہ مسجد کم ہے یہاں پہ رائک مسجد کم میں آپ کو ہمارے بھائی ہیں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جو امام مہدی صاحب ہیں جن کا بھی ظہور ہونا ہے تو وہ یہاں پہ وقفے وقفے سے آتے رہتی ہیں اور وہاں یہاں پہ مسجد کم میں انہیں دیکھا گیا ہے جو ان کا ظہور ہوگا وہ یہاں سے نکلیں گے یا اس طرح کا کچھ ان کا عقیدہ ہے یا مطلب ہے کہ ان کی مقص میں اس طرح کی سٹوری موجود ہے مسجد کم کے حوالے سے یاد رکھیں گے اسفحال ان کا ایک سٹی یاد رکھیں گے اس کے بعد آپ دیکھیں کہ شراز شیخ سادی شرازی جو تھے یہی سے ان کا تعلق آگے چل کے ہم دیکھیں گے مشہد کو دیکھیں جی مشہدی ننگی مشہور ہے آپ کو بتا ہے مشہد میں آپ یاد رکھیں گے کہ امام جو رضا صاحب ہیں آٹھ میں جو امام ہیں فقہ جعفریہ میں ان کا مزار یہی مشہد میں ہے تو یہ پانچ سات ان کے بارے میں سوال بنتے ہی بنتے ہیں کوئی نہ کہیں پوچھ رہتا ہے کہ بتا ہے یہ سٹی کدھر ہے تو یہ سٹی کی حالے سے ہو گیا بیٹا اب تھوڑا سا ہم ان کی اسٹری دیکھ لیتی ہیں اسٹری میں آپ یہ دیکھیں کہ سب سے پہلے ان کی آپ دیکھیں اکمید امپائر تھا جو جہاں پہ سگنیفیکنٹ رہا ایک لمبے عرصے تک جس کا سب سے زبردست بادشاہ جو تھا وہ سارس دا گریٹ تھا سارس دا گریٹ جو تھا سارس عزم اسے کہاں کرتے تھے اس نے اس کی بنیاد رکھی تھی تو یہ تقریباً پانچ سو پچاس بیسی سے لے کے تین سو تیس بیسی تک چلتا رہا سارس عزم کی جو سے جو امپائر تھا ہاں جی ارکمین امپائر تھا اس کا نام آپ یا کہ پرشن امپائر بھی سے کہتے تھے گریٹ پرشن امپائر اس میں آپ اگر دیکھیں گنا موویز میں تو یہ ہالی ورڈ میں کچھ موویز بنے تھری ہنڈریڈ کے نام سے ایک مووی آئی تھی تو اس میں زرسیز اور جو تھے یہ دکھائے گئے تھے سارے تو وہ پرشن امپائر کے لوگ تھے بلکن پیننسولہ تک چلے گئے تھے یورپ میں جو بلکن پیننسولہ ہے انہوں نے اسے بھی اپنے ریاست میں شامل کر لیا تھا مدرب یورپ کو بھی شامل کر لیا تھا اس کے بعد آپ دیکھیں سسانید امپائر تو سسانید امپائر دو سو چوبیس ایڈی میں شروع 651 ایڈی تک آپ نے پڑھا ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایران کے بادشاہ کو خط لکھا تھا خسرو پرگیز کو خسرو پرگیز اس کا مشہور بادشاہ ہے خسرو خسرو پرگیز جو تھے اس کے مشہور بادشاہ تھے تو خسرو پرگیز صاحب جو تھے ان کا تعلق سسانید امپائر سے تھا جنہوں نے نبی پاک کا خط فار دیا تھا اس کے بعد اس کا بیٹا یزدگرد تو اس طرح سے بعد میں یہ سارا جو ایران تھا یہ فتح ہوا کس کے دور میں حضرت عمر فاروق کے دور میں حضرت حضرت عمر فاروق جو تھے نبی پاک کے بعد تو ان کے دور میں یہ سارے کا سارا علاقہ فتح ہوا تھا ایران پرشیہ تو پرشیہ کا جو چلت کہیے کہ جو ایران جی فاتح ایران فاتح پرشیہ جو تھا وہ کون تھا جی حضرت سعاد بن نبی وقاس کو کہا جاتا ہے حضرت سعاد جن ابھی وقاس کو حضرت عمر فاروق نے بھیجا تھا کمانڈر بنا کے تو ان کی سارے براہی میں یہ سارا ایران فتح ہوا تھا کونسے سال میں مکمل یہ فتوحات ہوئی تھی چھے سوئی کامان ایڈی میں جا کے سارا ہو گیا تھا جس میں آپ نے جنگ قادسیہ جو تھی میں اس میں فارسیم کی کمر توڑ دی تھی مسلمانوں نے تو اس طرح سے ان کی جنگیں ہوئی جنگ جسر اور باقی بھی بہت ساری جنگیں ہوئی اگر کا یہ جو ایران تھا فتح ہو گیا یہ سارے کا سارا مسلمان ریاست کا عصہ بنا دیا گیا کس کے دور میں حضرت عمر فاروق کے دور میں حضرت سعید بن ابھی وقاس نے یہ سارا فتح کیا تھا تو اس طرح سے آپ دیکھیں کہ سلسانی دم پیر جو مشہور جو تھا آپ یہ دیکھیں گے جو روری تھا وہ کسرو پرویز یاد رکھیں گے آپ اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ اس کا بیٹا یزد گرد جو تھا آخری ایک وران تھا تو اس طرح سے یہ معاملات یہاں پر سلسانی دم پارے ختم ہو گئی چھے سو اکاون میں مسلمانوں کے پاس چلا گیا پھر آپ دیکھیں کہ اگلی جو اس کی ڈینسٹی ہے وہ سفوید ڈینسٹی ہے سفوید ڈینسٹی بیٹا پندرہ سو ایک میں شروع ہوئی اور سترہ سو شتیس تک چلے گی یہ شاہ اسماعیل تھے جنگران تھا شاہ اسماعیل شاہ اسماعیل صاحب تھے جی انہوں نے پہلی دفعہ یہاں پہ حکومت بنائی اور جو مرڈرن ایران جسے کہا جاتا ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی بنیاد سفوید ڈینسٹی میں رکھ دی گئی تھی شاہ اسماعیل صاحب جو تھے ہی انہیں اس ایریے کے اوپر حکومت بنائی اور پرپر ایک جو ہے نا آپ کہہ سکتے ہیں فکر جعفریہ کی یا شیعہ جو کی جو حکومت تھی وہ اس دور میں بنائی گئی اور اس میں وہ بارہ امام کا جو کنسپٹ تھا وہ بھی جو ایک حصہ بنایا گیا پہلے بھی مطلب ان کی رسپیکٹ تھی ایسے ہی لیکن پرپر جو تھا وہ ایک فکر کا حصہ بنا دیا گیا تو وہ اس کے دور میں شروع کیا گیا اس دینسٹی کے دور میں شروع کیا گیا شاہ اسماعیل صاحب کے دور میں آپ کہہ سکتے ہیں اس طرح سے اس میں آپ ایک سوال اور بنتا ہے آپ کو پتا ہے کہ ہم نے پڑھا تھا کہ جو ہندوستان کی جب ہم نے اسٹری پڑھی خیلے کو شیخشاہ سوری نے بگا دیا تھا ہندوستان سے وہ نکل گیا تھا ایران جا کے چک گیا تھا پندرہ سال وہ یہاں بیٹھا رہا پھر وہ پندرہ سال کے بعد دوبارہ آیا اس نے آگے ہندوستان میں دوبارہ حکومت کی تو سوال یہ بنائی کس نے اس کی علم کی تھی بادشاہ کون تھا تو ایران کا بادشاہ تھا تہماز پر ون یہ سوال بنائے تہماز پر ون کا طلق اس سے تھا سفویاد دینسٹی کے ساتھ تھا اس نے اس کی علم کی تھی اور اس کے بعد جا کہ پھر اس نے ہماریوں نے دوبارہ سے حکومت واپس لے لی تھی سوریوں سے تو اس طرح سے ہم یہ اسٹری میں ڈسکس کر چکے ہیں اس کے بعد آپ دیکھیں سترہ سو چھتیس کے اندر یہاں پہ جو ہے نا سترہ سو چھتیس کے اندر اسے نادر شاہ کے بارے میں ہم ذرا دسکس کرتے ہیں سترہ سو چھتیس میں ایران کے اپر سفیہ ڈانسٹیو ختم کر کے نادر شاہ نے قبضہ کر لیا نادر شاہ نے آپ کو بتا ہے ہندوستان پہ بھی عملہ کیا تھا سترہ سو سترہ سو انتالیس کے اندر محمد شاہ رنگیلا تھا اس وقت بیٹل آف کرنال جو ہوئی تھی کرنال کے مقام پہ سترہ سو انتالیس میں جو نادر شاہ تھا اس نے سترہ سو چھتیس میں ایران پہ قبضہ کیا سفیہ ڈانسٹیو ختم کر دی پھر وہ یہاں سے ہندوستان پہ نکلا تو ہندوستان پہ اس نے عملہ کیا کب سترہ سو انتالیس میں اور دلی کو لوٹا دلی کو دو دفعہ برماد کیا گیا ایک دفعہ تیمور لنگڑے کے دور میں خوب دلی کو برماد کیا گیا سو چھان لگے دوبارہ دلی کو کھڑا ہونے میں اب پھر اس کے دور میں نادر شاہ ایرانی جو تھا نادر شاہ دورانی اس کے دور میں پھر کیا ہوا ہندوستان پہ عملہ کیا گیا اور دلی کو برماد کیا گیا اور محمد شاہ رنگیلے کے دور میں اس نے عملہ کیا تھا اس طرح سے اس نے جو ہے نا یہاں سے پھر ہندوستان سے نادر شاہ جو تھا وہ تخت تاؤس لے گئے اپنے ساتھ ایران اور وہ جو کوئی نور کا عیرہ تھا وہ بھی اپنے ساتھ لے گئے یہ سارے وہ سوال ہیں جو کس نے کسی پیپر میں پوچھے گئے گئے یا پوچھے جا سکتے ہیں اس کے بعد پہلوی ڈینیسٹی جو مین ڈینیسٹی تھی یہاں پہ تو یہ انیس سو پچیس میں شروع ہی رضا شاہ پہلوی کا اپنے نام سنا ہوگا رضا شاہ پہلوی صاحب جو تھے انہوں نے پہلوی ڈینیسٹی شروع کی تو یہ بھی یہ قسم کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ منارکی تھی بادشاہ تھی باپ کے باب بیٹا اس کا پھر عکومت میں آیا تو انہوں نے تھوڑا سا ایران کو مرڈرنائز کرنے کی کوشش کی ایران میں انہوں نے یہ پہلے تو نیوٹرل رہے بعد میں پھر یہ جو تھے کولڈ وار کے دول میں یہ امریکہ اور برطانیہ کے قریب چلے گئے ان کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات تھے تو انہوں نے مرڈرنائز سیکلر قسم کا ایران برانے کی کوشش کی یہاں پہ اور جو مذہبی ایک طبقہ تھا اسے انہوں نے دبانے کی کوشش کی جب دبانے کی کوشش کی تو بہت سارے جو مذہبی جو کٹر قسم کے لوگ تھے سخت قسم کے لوگ انہیں نکال دیا گیا ایران سے ان میں سے ایک بندے کا نام تھا ایات اللہ خمینی ایات اللہ خمینی صاحب کو نکال دیا گیا انہوں نے چودہ پندرہ سال باہر گزارے عراق میں اور جو ہے نا جی پرشیہ ادھر فرانس گئے کچھ عرصے کے لیے تو یہ جلا مطن رہے بڑے عرصے تھے تو ہوا کی آخر پہ 1979 میں انقلاب لے آنے میں کامیاب ہو گئے قوم ایات اللہ خمینی صاحب جسے کہا گیا شیعہ اسلامی ریولیشن 1979 میں انقلاب آ گیا تو وہ جو لوگ تھے وہ نکلے باہر اپنے جو منارکی تھی جو بادشاہت تھی رضا شاہ پہلوی کی اس کے خلاف اور اسے یہاں سے بھاگنا پڑا وہ یہاں سے حکومت چھوڑ کے بھاگ گیا اور اس طرح سے ایران میں انقلاب آ گیا اور اس کے بعد جو ہے نا ایران کی میں ایک اسلامی مطلب ایک کنسپٹ کے ساتھ حکومت بنائی گئی اور اس طرح سے جو مارڈن ایران ہے وہ آپ کو بتا ہے کہ عیات اللہ خمینی صاحب جو تھے یہ سپریم ڈیڈر بنیں گے سپریم کمانڈر بنیں گے جس طرح آج کل علی خامنائی صاحب ہیں آج کل اگر آپ سے پوچھا جائے تو علی خامنائی صاحب تھے انقلاب لانے والے قوم تھے جی عیات اللہ خمینی صاحب تھے تو یہ انقلاب لے کے آئے مذہبی انقلاب تھا یہ مکمل طور پر انہوں نے مطلب ایک ایک شیعہ حکومت قائم کی ایران کے اندر اور دوبارہ سے یہ امریکہ کے خلاف ہو گئے پہلے کی طرح اور یہ اب امریکہ سے یہ دور ہوتے چلے جا رہے ہیں جو پہلی گورنمنٹ تھی وہ امریکہ کے اور برطانیہ کے قریب تھی اور ماڈرون کرنے کی کوشش کر رہے تھے وہ تو یہ میرا تھوڑی سیس کی میں نے بریف سی آپ کو اسٹری بتائی ہے اور آج کل جو ان کے پریزیڈنٹ ہے وہ میں نے آپ کو بتائی دیا ہے وہ ہمارے پاس جو انہیں ابراہیم رئیسی صاحب ہیں نیکسٹ ہمارے پاس جو سلائیڈ ہے اس میں تھوڑا سا بتایا گیا ہے جن کی جو مشہور مشہور پسلالٹیز ہیں جن کے بارے میں اکثر پوچھا جاتا ہے ایران کو آپ کو بتائیا کہ اس کا پرانا نام جو تھا پرچھیا تھا پرچھیا سے ایران کیا گیا انیس سو پیتیس کے اندر نام اس کا تبدیل کیا گیا تو اس میں سب سے پہلے نام دیکھیں امام غزالی صاحب کا آئچی امام غزالی صاحب آپ کو بتائی کہاں ہیں کہ توس کے رہنے والے توس کی درل ہے ایران میں امام غزالی آپ کو بتائی کہ یہ فلسلر تھے شائر تھے ایک سے زیادہ فیلم میں یہ مہر تھے ابن سینہ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا جسے انگریز این اے سینہ کے نام سے یاد رکھتے ہیں تو ان کی کتابیں مشہور ہوئی تھیں القانون فیتیب اور کتاب الشفا کتاب الشفا اور القانون فیتیب یہ دونوں کتابوں کا نام پوچھا جائے ان کی تھی ہیں ابن سینہ کی بکس تھی ہیں تو انہوں نے بڑا زبردست کام کیا ان کی کتابیں بڑے عرصے تک کہا جاتا ہے کہ جو ہے نا یورپ کی یونیورسٹیز میں پڑھائی جاتی رہیں تو یہ مسلمانوں کا گولٹن پیریٹ تھا اس دور کے یہ سکلر تھے بڑے زبردست کسام کے اس کے بعد سے پھر جو ہے نا امار حال آپ کو پتہ یہ کیا ہے اس کے بعد آپ دیکھیں کہ نیشنل پورٹ جو ہے ران کا وہ فردوسی صاحب ہے فردوسی نے آپ کو پتہ شاہ نامہ لکھاتا سوال بنتا ہے کہ شاہ نامہ کس نے لکھا فردوسی صاحب نے لکھا یہ محمود گزنوی کے دور میں تھے ان کے دربار کے ساتھ مونسلک تھے یہ الگیرونی اور فردوسی یہ دونوں محمود گزنوی کے دور میں تھے اس کے ساتھ مونسلک تھے شاہ نامہ لکھاتا انہوں نے ایک شاہ نامہ اسلام کا سوال بھی بنتا ہے وہ فی جلندری صاحب نے نہیں کہا تھا اس کے بعد ناجر شاہ دورانی کوئن کیا کہتے ہیں یہ نیپولین آپ پرشیا ایران کا نیپولین اس کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس نے ہندوستان پر عملہ کیا سترہ سو انتالیس میں محمود شاہ رنگلہ کو بیٹل آف کرلال میں شکست دی اور تخت تاؤس بھی لے گئے اپنے ساتھ اور کوئنور کو یہاں بھی اپنے ساتھ لے گیا تھا عمر خیام آپ نے عمر خیام کی ربائی سنی ہوگی ربائیات ربائی کہتے ہیں چار مصروں والی تحریر تو یہ ربائیات کے حوالے سے عمر خیام صاحب کا تعلق بھی کانسی ہے بیٹا ایران سے ہے اس کے بعد شیخ سادی شیخ سادی کے آپ نے حکایات سنی ہوگی ان کا تعلق شراح سے تھا حکایات شیخ سادی تو یہ مطلب پرسنیلٹیز تھے جن کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے تو ایران کے حوالے سے مرے خیال سے یہ وہ چیزیں تھیں جو کہ کسی بھی کمیشن کے جو اگزیم ہوتا ہے وان پیپر کا اس میں پوچھی جا سکتی ہیں آج کے لیے اتنا ہی اگر لیکچر اچھا لگے اس طرح سے تو دستوں کے ساتھ شیئر کریں آج کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ